دارے جی ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم کیا کیا سنا ہے کیا کیا سنا ہوگے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جون میں ہمارا یہ سلسلہ سپیل شروع ہو گیا بلوچستان میں اور ہمیں تو احساس تھا انڈی ایم اے نے بھی اس پہ الٹ جاری کیا تھا لیکن الٹ جاری کرنے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی جو انگراؤنڈ ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں جاؤں گا بلوچستان کی محرومیوں کی طرف اور اس کے جو بجٹ ہے اس کی طرف بہت پیچھے ہم جاتے نہیں ہیں اس بجٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا عربوں روپے کا خسارے کا بجٹ ہم اس جون میں ہم نے پیش کیا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہم دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالی بارش دے خوشتالی تھی بے انتہا خوشتالی تھی اس حد تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے تھے بلکہ میں اپنی علاقے میں تھا میں نے جھولی اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی کہ آیا اللہ بارشیں دے تو بارشیں شروع ہوئی وہ کچھ عرصہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ باعث رحمت ہیں لیکن اس کے بعد باعث رحمت بن گئی ہوا یہ کہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے ہلکے کی بات سے شروع کرتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کی کیا پوزشن ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسی سے پچاسی فیصد جو ہمارے مکانہ تھے وہ اس وقت زمین بوس ہو چکے ہیں مویشی کتنے مرے ہیں کیا سلسلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے انسانی جانوں کا ذائع ہوا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سمسال پچھلے ہفتے کی جاتا ہوں بارش ہو رہی تھی ہماری ایک میری قوم ہے میرے بچے ہیں کھیتران بچی تھی اس کی پندرہ دن کے بعد شادی تیار تھی اب وہ اس کی تحریم میں رات کو وہ کمرہ بیٹھ گیا اس کی والدہ زخمی چھوٹی دو بینیں زخمی اور وہ شہید ہو گئی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر ندی آئی تو ایک خاتون اور کیجولٹیز ہوئیں ہمارے علاقے میں ہوئیں تھروڑ بلوچستان میرا خیالہ ڈائی سو سے تین سو کے قریب جو ریکارڈ پہ آئی ہیں کیجولٹیز ہوئیں جو میسنگ ہیں یا دوسری ہے وہ الگ بات ہے اب بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی ابھی سادر فکس فرما رہے تھے کہ دس عرب روپے کا ہم نے جو ہے نا ادھر پیکیج دیا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بلوچستان رکوے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ انتیس ازلہ تو مکمل طور پر اللہ کے عذاب کے اندر ہیں انسانی جانوں کے علاوہ جانوروں کے آپ نے تعداد ہوتا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بلوچستان کھیتی باری پر اور یہ گلبانی پر لائف سٹاک پر لائف سٹاک جس کو ہیوانات گلبانی کہہ سکتے ہیں جو بھی اس کو نام دیں اب وہ تو جانوروں کا جو گائے بیڑ بکریوں کا نقصان ہو وہ تو اپنی جگہ پر ہے زمینداروں کی طرف میں آتا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں جو دانت میں ہیں وہ پیٹ میں ہیں نا جو ایک مثال بنی ہمارے زمینداروں کی کیونکہ غربت ہے وہاں پہ پچہتر سالوں سے ہمارا محرومی سے اب محرومیاں ہی محرومیاں ہیں ہر ایک آدم جو بھی حکومت آتی ہے بڑے خوشت کن نارے لگا کے کہ جی ہم نے یہ کر دیا بلوچستان میں ہم نے وہ کر دیا اور آخر میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب دوبارہ ان کے سلسلہ بنتا ہے تو پھر معافیاں مانگتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہم معافی مانگتے ہیں بلوچستان کے عوام سے اور یہ ذرات جو ہماری تیار باغات اور فصلے جو بھی تھی سیزن کی وہ تو تباہ ہوئی ہوئی اب اس کی اثرات میں آپ کو گزارش کروں کہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم آرتی کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں بھیج دیتا ہے خاد لے کے دیتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے حال چلانے کے لیے ڈیزل کے لیے وہ خرچہ ورچہ دیتا ہے اور ہم پابند ہوتے ہیں کہ اسی کو ہم اپنی فصل اس پر خاص کر کے ڈیراج کانا آرت کا سسٹم چال لیتا ہے آرت کا سسٹم چال لیتا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے صدیوں سے چل رہا ہے اکراز ہم کرتے رہتے ہیں اس پر لیکن بہر علی وہ ایک سسٹم موجود ہے موجود ہے تو اب وہ جو کرزے لوگوں نے لیے ادھر سے بے گھر ہو گئے ادھر سے فصلیں تباہ ہو گئی ادھر سے وہ کرزہ ہے اب جو زمین پہ سہلاب آیا ہے یا بارشوں نے اس کو تباہ کنویں بیٹ گئے سارے جتنے بھی مطلب کنویں تھے ٹیویل تھے سارے دفن ہو گئے اب اس کا اثر یہ زمین خوشک ہوتے ہوتے ٹیم لے گی اس کے اس کے بعد اس کی انسرے نو جو سلسلہ ہوتا ہے کھیتی باڑی کے لیے حال چلانا اس کے بندات بنانا چھے مہینے آٹھ مہینے یہ گئے یہ جا کے سروائیو کرے گا کسان کب اگلے جولائے اگست میں ایک سال کے یہ اس سال کے بھی گئے اگلے سال کا درمیان والا بھی گیا اگلے سال کی فصل جب پھر وہ دسمبر تک تو آپ سمجھیں کہ آج آپ اگست کی کتیس تاریخ کو بیٹھے ہوئے ہیں دوہزار تئیس کے دسمبر میں جا کے وہ آہ کوئی فصل آہ کاشت کرنے کے قابل بنے گا لیکن اس پہ عذاب الہی کیا ہے کہ وہ اس نے آڑتی کے پیسے دینے آڑتی کسی کو خیرات تو نہیں دیتا ہے پھر دوبارہ آڑتی ابھی جب اس کو پیسے دینے کا ٹیم آیا پچھلے پیسے اس نے واپس نہیں کیا نئے پیسے آڑتی دینے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی میں کیوں میرے پیرے اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان صرف یہ ابھی کا نہیں ہے نقصان آگے کا بھی ہے نقصان یہ ڈیڑھ سال تک اور پھر بلوچستان کا میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک ہزار کلومیٹر سڑکیں بے گئی ہیں آپ کے پل ٹوٹ گئے آپ کے انسانی جانوں کا ڈائی تین سو آدمی فوت ہو گئے ندی نالے سب الٹ گئے کوئٹہ میں پراپر ندیوں پہ کے کناروں پر جو آبادی تھی وہ صفحہ حسنی سے ایٹ گئی اب ریہیبلیٹیشن وہ گھر بنائیں گے نیسرے سے لکڑی خریدیں گے نیسرے سے گارہ اور مٹی کریں گے اس طرف سے اس کی ذمہ داری ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دس ارب کافی ہیں جو اعلان کیے یہی میں آخر میں اس پہ آپ کو ارض کروں گا کہ یہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اونٹ کے موں میں زیرہ دینا یہ دس ارب روپ ہے اونٹ کے موں میں زیرہ دینا اب جہاں پہ میں میرے علاقے کے ایک لاکھ تہہترہزار آبادی ہے ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ وہ سب ان کے گھر زمین بہت ہو چکے ہیں خالی آپ اس کو ان کے گھروں کے بنانے کے لیے پریمینسٹ صاحب نے تو بڑا خوبصورت اعلان کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اعلان ہے پچیس ہزار روپ ہے آج کے دور میں ایک لکڑی کی وہ جو بڑی شہتیر اور اس کی جو چھوٹی ہم کڑی بولتے ہیں ہم اس کو وہ اور ایک جو یہ آپ کے دریاؤں میں بنتا ہے وہ یہ جس کے چلمن بھی بنا دیتے ہیں وہ ڈالے آپ کا پچیس ہزار روپے کا کمرہ نہیں بنتا ہے تو پورے کا پورا جس کا گھر دس کمرے آٹھ کمرے گئے ہیں پچیس ہزار سے کیا ہوگا اسی طریقے سے دس ارب دس ارب بھی دیا ہے اور وہ بھی ویدہ کنڈیشن کے جی انڈی ایم ایم بھی اس کے ساتھ ہوگی اور پی ڈی ایم اے اور گورنمنٹ آب بلوچستان جانے مل کے جیسے کہ یہ بڑی عجیب سا اعلان ہے اب اس میں ہم ان کو راشن دیں ان میں ان کے گھروں کا سامان دیں ان کا جو زمینداری کا نقصان ہوئے ازالہ کریں یا اس کا ہم جو آرتیوں سے یا دوسروں سے وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے وہ دیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں خان صاحب کہ اس کی صورت سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی کل ایک پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے بڑا واضح قسم کا اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ جناب وزیر خارجہ براول بھٹو سرداری نے تقریباً ایک سو تیس ارب روپے کی اعلانات جو ہیں وہ کروا لیے ہیں اور وہ اگر آتا ہے تو میرے خیال آپ کا شیئر بڑے گا اس سے مل جائیں گے نہیں میں دیکھیں یہ مقابلے چال رہے میں نے ابھی کسی جگہ میں انٹریو دیکھا رہا ہوں میں خدارہ میں آپ کے توسط سے ایک ایک اپیل سمجھیں دست بستہ گزارش کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے چھوڑ دیں سیاست کو پاکستان عذاب میں ہے پورا پاکستان عذاب میں ہے آپ کے چاروں صوبے عذاب میں ہیں پانچوں صوبے عذاب میں ہیں آپ ان کی غم میں برابر کے شریک بن جائیں جو ہمارے آہ ٹاپ آپ در لائن ہیرو بیٹھے ہوئے یا ہمارے لیڈر ہے میں کسی کو بلیم نہیں کرتا اب اس طرف سے عمران خان کہتا ہے میں نے جو ہے نا ایک گھنٹے میں پانچ ارب روپے جمع کر لیے جہاں در سے بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک کرب پتہ نہیں اکتیس ارب روپے میں نے آدھے گھنٹے میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ میڈیا مقابلہ چال رہا ہے ان کا آن گراؤن آپ دیکھیں کہ آپ میرے مثال کے طور پر بلوچستان کو کم از کم کم از کم بھی پانچ سے دس لاکھ ٹینٹ کی ضرورت ہے آپ نے کتنے ٹینٹ ادھر بجوائے ہیں اسی طریقے سے وہ جو پلاسٹک آج بھی سر پہ پلاسٹک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں باہر دوپ میں بھی بیٹھے ہیں بارش میں بھی بیٹھے ہیں وہ چولا جلائیں کہاں سے جلائیں اس کے لکڑی چلی گئی وہاں پہ بلوچستان میں گیس نہیں ہے صرف آپ کا کوئٹہ ہے یا دو تین چار شہر ہیں جہاں پہ آپ کی گیس کی فیسلیٹی ہے وہ کیا جلائے آج اگر لکڑی بچی بھی ہوئی ہے وہ اتنی ایک مہینے کا سپیل وہ بھگت چکی ہے وہ اتنی گیلی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر دو گیلن کیروسین ڈال کی جلانا پڑے گا آپ کیروسین کہاں سے لیں گے آپ اس لکڑی کو ڈرائی کہاں سے کریں گے روٹی کہاں سے اب ہم جز مشکل کی بات کرتے ہیں خیطران صاحب مشکل اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے بہت بڑی ہے عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے جترہ ہم اللہ کے شکر ہے بڑے شہر بچے میں ہیں لیکن بڑے شہروں میں بیٹھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بلوچستان کے یا انہوں میں جنوبی پنجاب میں میں خبر بخت انخواہ کی بات کرتا ہوں سندگی ادیہات کی بات کرتا ہوں ان تمام جگہوں پہ جو عذاب ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا میں خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سیاسدان ہے ہمارے تو کاروبار بھی یہی ہے آپ سمجھیں خدمت بھی یہی ہے حالانکہ سیاسدانوں کو لوگوں نے بدنام کیا اور کچھ چیزوں کی وجہ سے بدنام ہے کہ یہ جھوٹ بول میرا ایمان ہے کہ آپ اگر سیاست کرتے ہیں اس سے متبرک کوئی آپ کسی کے ایک تکلیق دور کر دیتے ہیں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک اس کی جو نے آواز چلی جاتی ہے اور بہت بڑی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو نقشہ خاص کر میں بلوچستان سے مجھے باقی پنجا تو میڈیا سے ہی پتہ لگ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ پانچ پرسنٹ بھی نقشہ جو جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے میڈیا نے آپ کے سوشل میڈیا نے یا کسی نے بھی اس کو وہ یہ اسلامباد میں بیٹھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں بارخان کا یا کولو کا نقشہ بنا رہے ہیں کہ جی تین کمرے ہوں گے اوپر چھت ہوگی ہسپیٹل ہوگا یوں ہوگا وہ ہوگا ای وہ میڈیسن ہوگی یہ سب ہوای باتیں ہیں آپ آئیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں وہاں پہ آپ پوزیشن دیکھیں کہ غربت تو ویسے ہی مارا ہوا تھا یہ جو دس عرب ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے سیم صاحب نے بھی اپیل کیا ہے کہ کم از کم ستر اسی عرب روپے دیں تاکہ ہم ان کو چھت بنا کے ان کو اس قابل چھوڑیں کہ آگے سردی آ رہی ہے صدید سردی پڑتی ہے برباری ہوتی ہے زیرت کا علاقہ ہے کلات کا علاقہ ہے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ مائنس ٹویلو تک مائنس فورٹین تک چلا جاتے آگے کیا ہوگا آج میں کسی سے بات کر رہا تھا آج بلکہ بڑی آل خدمت والے تشریف رکھتے ہیں ہمارے کچھ لیڈر آ رہے تھے ایک بجے شاید آپ لوگ کی کوئی میٹنگ تھی بلوچستان کے بارے میں وہ وہ اس آسرے میں تھا دوبائی سے آیا تھا کہ جہاز ملے گا اسلامباد اور لاہور کا جہاز نہیں تھا تو وہ اسلامباد سے مجھے فون کیا کہ جی میں رک گیا ہوں یہ جتنی خدمت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ